آپ کا کہنا سچ ہے لیکن بالم کو بھی تو یہ شادی منظور ہونی چاہیے ضرور ہوگی وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے تو شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے وہ کون ہوتا ہے شادی کا فیصلہ کرنے والا شادی کا فیصلہ ماں باپ کا حق ہے ذرا سوچیں بچوں کی خوشی سے بڑھ کر ماں باپ کی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے اگر آپ نے انکار کر دیا تو اس بھولی بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی میں تو یہ جانتا ہوں کہ ویجے بالم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکی لیکن پھر بھی سنیے ذرا اندر آئیے معاف کیجی ماں بھی آیا دیکھ کر چلا کیجی دیکھ سکتی تو دھوکر ہی کیوں لکھتی آرے معاف کیجی کوئی بات نہیں ہے دیکھئے ہم اس رشتے سے انکار نہیں کرتے آپ کے سرگواشی بھائی ہنسراد جی کی سارا گاؤں تعریف کرتا ہے لیکن بالم سے زیادہ ہمیں اپنی بیٹی گوری کے بیاہ کی چنتا ہے گوری وہ لڑکی جو ابھی اندر گئی ہے جہاں وہی آنکھ ہی نہیں ہے بیچاری کی کسی کو جہیز کا لالش دے کر ہم اس کی شادی کہیں کر سکتے ہیں لیکن روپیاں ہمارے پاس نہیں اگر آپ روپائے پیسے سے ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں بالم اور بوجہ کا رشتہ منظور ہے دیکھئے مجبوریاں تو میری بھی بہت ہیں مگر مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے میسٹر میرے باپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے میری محبت کو روپاؤں میں دول رہا ہے بیٹیہ تو چھپ رہی میری بہن کی زندگی اور موت کا سوال ہے آہ آہ جیسے مجھے تو اپنی بہن کی زندگی کا خیال ہی نہیں ہے ماں میں بولتا کہ ہموں سوچتا زیادہ ہوں thinking much too اے مستر آپ کو ایک مشورہ دوں کہیے ہماری مدد روپے پیسے سے کرنے کے بجائے آپ کیوں گا اور اسے شادی نہیں کر لیں جی کیا آ کے نہیں اس کی تو کیا ہوا صندر ہے شوشیل ہے گھر کا کام کہا جس طرح سنبھالتی ہے کوئی یہاں کے والا بھی کیا سنبھالے گا لیکن لیکن وہ اس طرح سے آپ کے اور ہمارے خاندان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو جائے اگر منظور ہے تو دو گھر آباد ہو جائیں گے اور انکار ہوا تو میں بھی اپنے سینے پر پتھر رکھ لوں گا اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنی محبت کا گلہ گھوڑ دوں گا ادھر میں ویجے کا نام لے لے کر پاگنوں کی طرح خاک چھانتا پھروں گا اور ادھر ویجے میری یا بھو تمام عمر کماری پہتھی رہے گی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کو سمجھتا جائیں